بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی خوشحال ہوگی تو مزے میں ہوگی تو جناب سبائنہ کے بابا آگئے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں فیونیا کھانا انہوں نے کھا لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہ تھوڑی سی فیونیا دے دو کیونکہ ان کو فیونیا کی بہت زیادہ کریمنگ ہوتی ہے ان کی بیٹیوں کو بھی اور ان کو بھی یہ بابا بیٹیوں کو فیونیا کی بہت زیادہ کریمنگ ہوتی ہے تو پھر فیونیا مانگ رہے ہیں وہ دینے لگی ہوں ان کو تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کی جائے اپنا ولوگ سٹارٹ کرلوں یہی سے ہی کرلوں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے آج سارا دن میں کیا کچھ کیا تو اب یہ چینیز کے اندر ڈالتی ہوں بس تھوڑی سی ڈالوں گی تاکہ ان کو ان کی صحت کے لیے بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور آج میں نے بنائی ہے جناب قدو یہ دیکھیں جسٹ قدو ہے کوئی اس میں ڈال شال نہیں میں نے ڈالی تو ہم پنجابی لوگ ڈال ڈال کے بھی بناتے ہیں آپ نے بتانا ہے آپ کیسے بناتے ہیں ایسے لیدہ بناتے ہیں سیپریٹ بناتے ہیں یا پھر ڈال بھی ڈالتے ہیں تو یہاں پہ سبائنہ میں ہم تیار ہو کے بیٹھی ہیں سپارہ پڑھنے جانے کے لیے اور ساتھ میں کھانا کھا رہی ہیں اس کے بابا کھلا رہی ہیں وہ صبح میں نے پیاز انڈے بنائے تھے ساتھ میں ٹیماتر تھے میں نے ڈال دیئے وہ بنائے تھے اور صبح کا سالن پڑھا ہوا تھا مہنور سبائنہ نے قدو کا سالن نہیں کھایا تو جناب وہ اب صبح والا سالن جو لیفٹ آور پڑھا تھا اس کے ساتھ کھانا کھایا مہنور نے بھی مہنور وضع کرو میرا بچہ جلدی کرو اور یہ چینی ڈالنے اس کے اندر ڈالی نہیں آگا نہیں ابھی میں نے نہیں ڈالی چینی ڈال کے لئے چینی ڈالو اچھا یہ میری بہی ماں نہیں ہے اور کیا ہے کوئی بہی ماں تھوڑی ڈالنا اسی لئے تو کھا تھا آپ ڈال کے لئے گیا خربدار زیادہ ڈالی تو ایک نوالہ رہ گئے اللہ کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہو آج کل تو اید چلی گی آج کل تو پسے ہوگے کام کار میں سہی کتھڑا کو پتے دے رہے ہیں ابھی تو روٹین میں نہیں آرہا گھر سارا جس کو بھی دیکھو وہ ہی کہہ رہے ہیں روٹین نہیں بن رہی ابھی روٹین نہیں کیونکہ رمزان شریف پہلے منت پورا گزرا پھر اید آگئی اس وجہ سے اور سبائینا میں ہم نے مکھی بھری پڑی یہ ساری ابھی روٹین بنیں گی کہاں اور یہ مہنور میڈم کو بھی دیکھ لیں سٹاپ کرو اسے کل بیسن کا حلوہ بنایا تھا جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ گھی بنانا ہے تو وہ گھی کے نیچے والی جو چھاج ہوتی ہے نا اس کا پھر میں بیسن کا حلوہ بنا دیتی ہوں بچوں کو جلدی جلدی کرو میرا بچہ پڑھنے چلو سپارے کا دیر ہو رہی ہے ساڑھے تین ہو گئی ہیں تری آف کلوک پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اور ساڑھے تین ہو گئی ہیں اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکرا مانو بلیشے بھی مل لے اکرا اکرا انکل آنٹیوں سے مل لو سلام کر لو انکل آنٹیوں سے اکرا مل لو میرا بچہ یہ رمال نا پلو پہ اس وجہ سے رکھنا پڑتا ہے مجھے کہ رالے مگرہ نکال لینا تو پھر پلو گندہ نہیں ہوتا میرے پیارا کاکا میرے پیارا کاکا تو اس کے لیے موسم ابھی تھنڈا ہے اس وجہ سے اس کے باڈی پہ کمبل دینا پڑتا ہے تو اس کا کسٹڈ لے کے آتی ہوں باہر سے کسٹڈ کھلاتی ہوں اسے ادھر ٹیبل پہ نا اکرا کا کسٹڈ پڑا ہے وہ مجھے دے دیں وہ پڑے کیا گرم میں کسٹڈ اور کیا نہیں ابھی وہ کوزی کوزی ہے بس کھایا جائے گا کافی دیر ہو گئی ہے پھر لیٹ ہو جائے گا ٹائم نکل رہا ہے اس کے کھانے کا تو بس اب میں اسے کسٹڈ کھلاتی ہوں پھر اس کا پیمپر بھی چینج کرنا ہے اور پیمپر بھی چینج کرتی ہوں جی تو پینا ڈال کی وہ سیرپ پیو نا پھر بھی نہیں ہٹا سکول میں ہاں سکول میں پھر بھی نہیں ہٹا چلو کوئی بات نہیں پھر پیو میرا بچہ پیلو پینا ڈال کا سیرپ پیو اور جلدی کرو دیر ہو رہی ہے سپارے کا پڑھنے جاؤ جلدی کر لو اکرا نے کسٹڈ کھا لیا ہے اور اسے رومے لے کے چلتی ہوں وہ سوری کچن میں پنکھا بند کر دیا ہے میں نے کیونکہ اس کا پیمپر چینج کرنا ہے میں نے اب میں نے سوچا پنکھا بند کر دوں تو پھر اس کا پیمپر چینج کرتی ہوں پھر نہ ٹھنڈی ہی ہو جاتی ہے اگر پنکھا نہ بند کروں تو یہ دیکھیں یہ اولاد کا حال ہے ٹیبل بھی ویسے ہی چھوڑ دیا برتن وغیرہ نہیں سمیٹے یہاں سے اب میں سمیٹتی ہوں پہلے پیمپر لگا لوں اکرا کو کیونکہ اکرا کو جب کھانا کھلاتی ہو نا تو پھر ہاتھ مجھے واش کرنے پڑتی ہیں کیونکہ اس کے نہ کھلا کے نہ وہ میٹھا میٹھا سا ہو جاتا ہے ہاتھ اکرا کو کھلائیں چیز تو پھر میری کوشش ہوتی ہے میں پیمپر چینج کرنوں تو پھر ایک ہی دفعہ ہینڈ بھی واش کر لوں گی اور اس کا بھی کام ہو جائے گا اور روم میں پڑے ہیں پیمپر آج سبحان علی نے روم میں ہی رکھ دیئے تھے پیمپر رات کو لا کے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر پڑے ہوئی ہیں سٹول پہ ورنہ میں اسی ٹائم دراز میں رکھ دیتی ہوں یا پھر کہیں اور جگہ پہ یہ پوکو آ رہی ہیں آج کل پوکو والے پیمپر آ رہی آئی تھنک دوسرے دکان سے ملنی رہے شاپ پہ آنی رہی اس وجہ سے تو اب میں پیمپر چینج کرتی ہوں اکرا کا اور اکرا کو ابھی ابھی میں نے گود میں سے نکالا ہے اکرا کا پیلو بھی یہ ہے اکرا کے سر کے نیچے پیلو بھی دیتی ہوں اور پیمپر بھی اس کا چینج کرتی ہوں سب سے پہلے کمبل اتارتی ہوں تو جناب مانو بلی تو جناب اکرا کا پیمپر چینج ہو گیا ہے مانو بلی کا اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ اس کے ریشیز ہو گئی ہیں تو وہاں پہ میں نے کوکو نٹ آئل کو اپلائے کیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں سے بلکل ریشیز ٹھیک ہو گئی ہیں ایک دفعہ لگانے سے ہی ریشیز بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور لائٹ بھی ہماری چلی گئی ہے ابھی ابھی گئی ہے تو دیکھیں کب آئے گی یہ اٹھاتی ہوں اور وہاں سے پین پر بھی اٹھاتی ہوں میں یہ جو شاپر ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈال دیتی ہوتی ہوں گھر بند ہے نا تو پھر سمیل لاتی اگر ویسے گراؤں تو اور یہاں سے میں سب سارا سمیٹھتی ہوں تو آج آپ کو باہر کا بھی تھوڑا سا ویو کرواتی ہوں اپنے محلے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بنا ہوئے باہر اور یہاں سے دیکھیں انچی انچی بیلڈنگز ہیں اور یہاں پہ لیڈیز بھی جا رہی ہیں وہی بات میرے ہزبینڈ والی سچی ہے بات کہ لیڈیز کی عید ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اور ابھی بھی لیڈیز جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے تیار شیار ہو کے جٹ اپ کر کے پھر باہر نکل رہی ہیں عید وغیرہ دعوت شاوت ہوتی ہوگی نا ایک دوسرے کر رہے ہوں گے اس وجہ سے تو یہ دیکھیں کبوتر بھی ہیں یہاں پہ ہمارے ایریے میں نا یہاں پہ وہ جنگلی کبوتر ہوتی ہیں وہ پھر عمارتوں کے پردے پہ بیٹھ جاتی ہیں پردے سوری جو دیواریں ہوتی ہیں ان کی دیواروں پہ بیٹھ جاتی ہیں ساری رات اور سارا دن ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں جیسے وہ سامنے کبوتر بیٹھا ہوگا ہے جناب یہ دیکھیں لائٹ آ چکی ہے شکر اللہ کا پورے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد لائٹ آئی ہے پورے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے لائٹ کا ویٹ کیا ہے اور چائے بنا رہی ہوں گیس تو ابھی آئی نہیں ہے ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے بس تھوڑی دیر ہے اور پندرہ بیس منٹ تک آئے گی گیس تو ہزبینٹ کی میں نے چائے پھیکی نکال لی ہے اور اپنے چینیں ڈال لی ہے اپنی چائے میں تو یہ بھی بس اب میں کپ میں ڈالتی ہوں اور یہ بطن میں نے واش کیے تھے اب ان کو میں کیبنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہوں یہ جو تھوڑے سے ہوئی ہیں پھر سے دھونے والے ان کو بھی میں دھوتی ہوں واش کرتی ہوں اور وہ سبائنہ میم اور مہنور دونوں پڑھ کے آگئی ہیں سپارے کا سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھی ابھی ابھی آئی ہیں تھوڑی دیر پہلے اور یہ میں نے پینٹ منگوائی ہے سبائنہ اپنے لئے لولی پاپ لے کر آئی تھی تو یہ میں نے اپنی پینٹ منگوائی ہے مجھے پینٹ بہت زیادہ پسند ہے سردیوں میں صحیح موج لگتی ہے کیونکہ سردیوں میں نیچرل پینٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اور یہ پھر پیکٹ ورن ہی کھانی پڑتی ہے جب کریونگ ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں کبھی اندر کا بچہ جگانا پڑتا ہے اندر کا بچہ جاگے تو بہتر ہوتا ہے ہمارا بھی تو دل کرتا ہے بڑے بندوں کا بھی دل ہے چیز کھانے کو دل کرتا ہے تو میں نے سوچا چائے کے ساتھ ہی اس کو ابھی میں نوش فرمالیں گے ساتھ ہی ہوت بند بھی نوش فرمالیں گے اور ساتھ ہی ہم بھی اور یہاں سے اٹھاتی ہوں بلکہ یہاں سے پلٹ لیتی ہوں پلٹ لے کے پلٹ کے اندر رکھوں گی مگ پھر وہ میں لے کے جاؤں گی ہس بند کے ساتھ پاس وہ بھی پیئیں گے چائے اور میں بھی پیوں گی جس بہن بھائی نہیںے چائے پینی ہیں وہ آئیں ہمارے ساتھ اور چائے پی سکتے ہیں اور اسی روٹین کے ساتھ اپنے بلوگ کا انٹ کروں گی انشاءاللہ پھر آنگے اپنے پیارے سے بچوں کی پیاری سی روٹین کے ساتھ اور پیارے سے ویورز کے ساتھ اللہ حافظ